نمی برقرار رہتی ہے اور کھیرے میں چہرے کی خوبصورتی کو بڑھنے کی خوبیاں موجود ہیں کھیرہ کیونکہ جلد کی صفائی کرنے کے ساتھ ساتھ جلد میں چہرے ناہب کو بھی رکھتا ہے اور کھلے ہوئے مسامر کو بند کرنے میں بھی مدد کرتا ہے اور جلد سے جھوریوں کو دور کرنے کے حواس بھی رکھتا ہے جلد کے داگ دبے دور کرنے کر کے انہیں جازب نظر بنانے کے لیے اسان سا گھریلو کھیرے کا ٹوٹ کا استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو جلد فرق محسوس ہوگا اور آپ کو یہ ماسک بھی پسند آئے گا کیونکہ گرمیوں کے لحاظ سے بھی یہ بہت اچھا ہے تو اس ماسک کو اس فیس پیک کو بنانے کے لیے آپ کو جن چیزوں کی زورت ہے اس میں آپ کو چاہیے کھیرے کا جوس دو کھانے کے چمچ دودھ دو کھانے کے چمچ اور ار کے غلاب ایک چوتھائی چمچ بنانے کا اسمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کھیرے کو قدو کش کر لینا ہے اور کسی مرمل کے کپڑے میں اس کو ڈال کر آپ اس کو نچوڑ لیں اس سے آپ کو کھیرے کا رس مل جائے گا پھر پیالی میں آپ کھیرے کا رس دودھ اور ار کے غلاب ڈال کر اچھے طرح سے مکس کریں اور اس امیزو کو اپنے چہرے پر پندہ منٹ کے لیے لگائیں اور پھر نارمل پانی سے آپ اس کو دھولیں مہترین طریقہ لگانے کا یہ ہے کہ آپ کارٹن لیں کارٹن کو اس مکسٹر میں اس میں ڈپ کریں اور اپنے چہرے پر اسے مساج کریں پندہ منٹ کے لیے کیونکہ کارٹن کی مدد سے ایزیلی آپ اس کو مساج کر سکتے ہیں کیونکہ یہ نیکوڈ فارم میں ہوگا جو کہ فنگرز سے یا پھر کسی بھی برش سے یہ اتنا اچھا نہیں لگے گا تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کارٹن کو لے کے اس مکسٹر کریں اور اپنے چہرے پر اس کا پندہ منٹ کے لیے مساج کریں ہفتے میں دو بار اس کا استعمال کریں چہرے کی جل ملائم اور شفاف ہو جائے گی آپ کے چہرے سے داگ دبے بھی ختم ہو جائیں گے اور آپ کے سکن بھی بلو کرنے لگے گی گریوں میں ایک سر ہوتین اور مردوں میں سکن برن کی شکایت ہو جاتی ہے اور کھیرے کے استعمال سے آپ کے چہرے کے جلد پر جو جلے ہوئے نشان ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں اپنے چہرے کو شدید موسمی اثرات سے بچانے کے لیے ہم ممکن کوشش کرنی چاہیے کیونکہ یہ ہمارا بیوٹی رائٹ ہے اس کے علاوہ آپ سکن بلوک لگا کر بھی باہر نکلا کریں اس سے آپ کو سن لیز کم ایفیکٹ کرتی ہیں آپ کی سکن کو اتنا وہ ایفیکٹ نہیں کرتی ہیں اگر آپ سن بلوک لگا کر باہر نکلیں گے اور دس سے آٹھ بلاس دن میں پانی زنوی پیئے اس سے آپ کی سکن بھی اچھی رہتی ہے اپنے کھانے میں سلاد کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور فریش ویڈ چیبلز کا استعمال کریں اور آپ کی سکن اچھی رومیگی سو فرینز یہ تھی ہماری آج کی بہت ہی آسان سستی اور پائدار سی ٹپ ان ٹپس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں اتنی مہنف سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائیف کو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے دونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکائب کر دیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو فکر کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ